بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی کی جانب سے کچھ جوب ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہیں وہ آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو چلے آج کی ٹوپکیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی کی ویب سائٹ اپنے ویب براؤزر پر اوپن کر لینی ہے جو کہ ان کا جو یوریل ہے نیشنل یونیورسٹی ڈوٹ ایڈیو ڈوٹ پی کے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ نے جوپس کے ٹیپ پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک نیو ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں سائٹ پر لکھا ہے جوپ ایڈ نرسٹ تو ذرا میں آپ کو یہ تمام دکھاتا ہوں کون کون سی یہ پوسٹ ہیں جو اگر ہم اس پر کلک کریں تو اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون پر سو فیر ڈیویلپر کی پوسٹ ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے چھے سپٹمبر بیچلر اور ماسٹر ڈگری کمپیوٹر سائنس میں چاہیے آئیٹی سے ریلیٹڈ سارا ورک ہوگا اس کے لیے جو ایڈیشنل ریکوائرمنٹس ہیں جاوا، پی ایچ بی، پائی تھن یہ تمام آپ کو جو لینگویجز کے ہیں اور یہ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں یہ آپ کس آنی چاہیے اس سے ریلیٹڈ وہ آپ سے کام لیں گے مینیون فائی بیر کا ایکسپیرینس چاہیے اس کے بعد ان کی ٹرنس اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ اپریٹ کر لیجے گا اور اپلائی کر دیجے گا اور سی بی اس کے مطابق بنا لیجے گا اس کے بعد مینجر ریسرچ پبلیکیشن کی پوسٹ ہے اس کے لیے بھی ان کو بیچلر چاہیے اور آئیٹی سے ریلیٹڈ ہے ایکسپیرینس ون اور ٹو یئر کا چاہیے اور ڈیزائرابل 3 یئرز ایکسپیرینس ہے ان کا ٹھیک ہے اور ڈیزائرابل کولیفکیشن ماسٹر ہے اگر ماسٹر کینڈیڈ نہیں ملے گا تو وہ بیچلر کو کنسیلر کریں گے اس کے بعد اڈیشنل ریکوائیٹمنٹس ہیں وہ آپ نے ریٹ کر دینی ہے تمام ڈیٹا بیس آفیٹ سے ریلیٹڈ ہے کمپیٹر سکل سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے مطابق سی بھی اپنا ریڈی کر لینا ہے ٹرمسان کرڈیشن لازمی ریٹ کرنی ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اگر فردر دیکھیں تو ان مینجر کی پوسٹ ہے فی میل کے لیے ہوسٹل ہم یہ دیکھیں انہوں نے مینشن کیا ہوئے تو ماسٹر فور ایچی سی کوئی بھی یونیورسٹی سے کیا ہونا چاہیے ایچی سی سے ریگانائز ہونی چاہیے اور یونیورسٹی اور فائیو یئر کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے یہ دیکھیں فائیو یئر آف ہوسٹل مینجمنٹ ایکسپیرینس ہے ان کو چاہیے اور اس کے بعد فردر ان کی کچھ ٹرمسان کرڈیشن ہے وہ ریٹ کر لینا ہے اپنے سپروائزر میس یعنی ہوسٹل میں جو سپروائزر کی ضرورت ہے ان کو میس کے لیے جو ان کی کیچن سے ریلیٹ کی تمام عاملات کو ہینڈل کریں گا اس کے لیے ان کی کالیفکیشن میٹرک رکھی ہے اور فائیو یئر کا ایکسپیرینس ہے اور اسے ریلیٹیٹ آپ سے یہ آپ کو ان کی ٹرمسان کنڈیشن ریٹ کرنی ہوگی اس کے بعد ہے کوک اس کے لیے ان کو میڈل چاہیے فائیو یئر کا ایکسپیرینس چاہیے اور تین ہے یہ ہیڈ کوک ہے اور ایک کوک ہے اس کے لیے میڈل چاہیے دو سر کا ایکسپیرینس اس کے بعد فردر نیچے جائیں تو کیئر ٹیکر فیمیل فرسلامباد کیمپس میڈل چار سر کا ایکسپیرینس اور ٹرمسان کنڈیشن ریٹ کر لی جائے گا اس کے بعد میس ویٹر اس کے بعد میڈل ہے اس کے لیے بھی دو سر کا ایکسپیرینس چاہیے یہ دیکھیں ڈشواشر کی انہوں نے بات کی ہے پرائیمی اور دو سال کا ایکس ریلیونٹ ایکسپیرینس اس کے بعد دیکھیں ان کی جو فردر پوسٹ ہے اس میں نیکس پوسٹ سینٹری ورکر کی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کے بعد ایکسپیرینس ہونا چاہیے پھر ہے لیپ ٹیکنیشن کی پوسٹ ہے بی سی ایس بی آئی ٹی چار سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ان کا ایکسپیرینس اور ڈگری وغیرہ اور دو سال کا ایکسپیرینس ہو رہی ہے چار سال کی ڈگری ہونی چاہیے ان کے پاس یونیورسٹی سے اور فرسٹ ویہن میں انہوں نے کہا ہوا ہے اس کے بعد نیکس پہ جائیں تو اسسسٹنٹ سپروائزر ایڈمن گریجویشن چاہیے ان کو پانچ سال کا ایکسپیرینس ریکوارڈ ہے گوڈ کمیونکیشن اور آئی ٹی سکلز ہونی چاہیے اور اس کے بعد اگر نیکس دیکھیں تو کیر ٹیکر میل اور ان کو کیمپس کے لیے چاہیے پھر چاہیے پروفیشنل ایس اے ڈی اے اور اس کے بعد اسوسیر پروفیسر ایس اے ڈی اے دیکھیں چھ ستمبر اس کی لاس ریٹ ہے تو اس کے لیے ماسٹر بزنس مینجمنٹ اور بیچرر ان بزنس مینجمنٹ کمپیوٹر سائنس اور انجینئنگ سے ریلیٹڈ کالیفکیشن ریکوارڈ ہے اس کے بعد ماسٹر کلاوڈ سرویس یہ تیس اگر سے اس کی لاس ریٹ تھی تو یہاں تک تھا کہاں تک اسوسیر پروفیسر تو یہ کچھ پوسٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں آپ کے لیے ہلفل ہوگی تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ان پوسٹ پر اپلائی کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں کب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ